ہمارے ہیں کائنات کے پالنہار رب زلجلال ہم سب کے خالق و مالک پروردگار کا کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے منصوب اس عرفانی محفیل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی سانیاں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمانان کرام جو آج کی جو ہماری آج کی اس بزم کی دونوں فرا کے حکم محترم تھے جناب حضرت مولانا مفتی وقاری زبیر احمد صاحب دامت برکت ہم جو چرتھاول کے رہنے والے ہیں اور دارالعلوم کوسریہ کشمیر جو اس علاقے کا انتہائی معتبر ترین مدرسہ ہے اس مدرسے کے شعبہ تجوید و قرآت کے انتہائی موقع استاز محترم ہیں اور اپنے فن کے نہایت کامیاب اور باکمال استاز ہیں اسی طرح ہمارے دوسرے حکم جناب حضرت مولانا قاری محمد جنید صاحب دامت برکت ہم وہ بھی چرتھاول سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو تھوڑی سی عمر میں یہ کمال آتا کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے اس فن کے اندر فن تجوید و قرآت کے اندر وہ مقام اور وہ کمال حاصل کیا ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو میسر آتا ہے اور کیوں نہ ہو آپ نے اس فن کو حاصل کرنے کے لیے صرف ملک ہندوستان نہیں بلکہ مصر جیسی جگہ جہاں پر اس فن کا ایک شوالہ ہے ایک ہم ہمہ ہے اور وہاں پر اس کے عروج اور ارتقاء کے مراحل اس نے تے کیے ہیں وہاں تک یہ پہنچے اور وہاں سے اس فن کو حاصل کر کے یہاں تشریف لائے فی الحال سعودی عربیہ کے اندر آپ مقیم ہوتے ہیں دو مہینے سے یہاں تشریف لائے ہیں بلکہ سے کہ ناظرین محترم جناب حضرت قاری محمد اسرار صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہم ان حضرات کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ آتا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی شایع نشان ہم جو زیافت مہمان نوازی استقبال کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے بس اتنا کہیں گے یہی ہے فقیروں کے کل کائنات بوریا حاضر ہے شاہوں کے لیے امید کریں گے کہ حضرات ہمارے